اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے اس یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا آج کا وی لوگ سیاست سے ہی جڑا ہے اور کچھ چٹ پٹی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کچھ اہم ذرائع سے گفتگو ہوئی اور اس کی وجہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا عمران خان صاحب کا ایک اور انٹیویو انہوں نے حمزہ علی عباسی صاحب کو ہم ٹی وی کے اوپر یہ انٹیویو دیا ہے اور اس پہ میں ذرا آگے چل کے بات کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ٹوپک جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں خبر آئی ہے اور خبر ہے کہ مریم نواز نے ایک تجویز پیش کی ہے مسلمی نون کو اور یہ تجویز حیرانگن طور پر کس وقت آئی ہے تجویز کنفرم ہو چکی ہے میری ڈریکلی گفتگو ہوئی ہے مریم نواز سے اور انہوں نے خود اس خبر کی تصدیق کی ہے پہلی بات میں اس کو کلیر کرنی تو یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ڈریکلی ان کی جانب سے یہ بات آئی ہے تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ میں ایک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا ذراعی کے حوالے سے خبر چل رہی تھی ذراعی سے جب خبر چلتی ہے ذہن میں رکھیے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اون کرنے والا کوئی نہیں ہے جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اس کو اون کرنے والی موجود ہیں مریم نواز اس کو اون کر رہی ہے خبر یہ ہے کہ مریم نواز نے مسلمی قنون کو یہ کہا ہے کہ آپ لہور کے جلسے میں اپنے استیفوں کا اعلان کر رہے ہیں تمام مسلمی قنون کو جس میں قومی اسیمبلی بھی شامل ہے جس میں صبحی اسیمبلیاں بھی شامل ہیں کہ ہر جگہ سے استیفے دے دیا جائیں اور یہ اناؤنس کر دیا جائیں کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے نہیں فیصلہ ابھی سلسلے میں نہیں ہوا کیونکہ فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے آپ ایک بات ذہن میں رکھئے گا یہ بے شک لہور کی organization سارا کچھ مسلمی قنون کر رہی ہے لیکن جلسہ یہ پی ڈی ایم کا ہے اور پی ڈی ایم کے اندر گیارہ جماعتیں شامل ہیں اور گیارہ جماعتیں جب تک اکٹھے بیٹھ کے کوئی چیز فیصلہ نہ کر لیں تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس وقت یہ advice نکلی کہاں سے ہے آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلا جلسہ ہونے والا تھا تب اس طرح کی باتیں ہوئی تھی کیا یہ option بھی موجود ہے اب وقت آ گیا ہے اس option کو استعمال کرنے اور مریم نواز نون لیگ کے اندر اس option کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلی شخصیت ہے جو اس کے اوپر اپنی پارٹی کو convince کر رہی ہے میرا دوسرا سوال اس سلسلے میں یہ تھا مریم نواز سے کہ آپ کی ابھی ابھی شباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے ظاہری بات ہے وہ پرول کے اوپر باہر آئے تھے اور خاندان میں جو ایک tragedy ہوئی تھی اس سلسلے میں وہ باہر سے تو مریم نواز کی شباز شریف اور حمزہ شباز سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات اس لئے اہم تھی کہ مریم نواز اس وقت وہاں پہ موجود تھی جب چودری پرویز الہی اور منس الہی افسوس کرنے کے لیے شباز شریف کے پاس آئے اچھا میں آگے چلنے سے پہلے ایک بڑی important بات یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آپ نوٹ کیجئے گا کہ ابھی تک حکمران جماعت کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا ان لوگوں سے ملنے کے لئے کسی نے آ کے تازیت نہیں کی یہ ایک چینج آیا ہے ہماری سیاست میں جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا پہلے آپ اس میں اختلافات ہوتے تھے آپ کوئی میری اس دن جس دن یہ ملاقات ہوئی تھی اس دن میری مونس الہی سے بات ہوئی اسی دن تو میں نے مونس سے یہ پوچھا کہ آپ گئے وہاں پہ شریف فیملی کیا گئے کیا وجہ تھی اس کی کیونکہ آپ تو اتحادی بھی ہیں تحریک انصاف کے تو ان کی طرف سے تو کوئی نہیں جب نانی کی ڈیتھ ہوئی تھی نا تو اس وقت میاں صاحب خود تشریف لائے تھا تو ہم یہ باتیں بھولتے نہیں ہیں ہم سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں ہم نے آگے چل کے بھی سیاست کرنی ہے ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو اس لئے یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم نہ آ جائیں تو شباز شریف صاحب باہر آئے تو اس لئے ہم لوگ گئے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی کیوں نہیں گیا یہ ہم نہیں جانا پاکستان تحریک انصاف نے بیرے کپتان نے جس قسم کی سیاست پاکستان میں انٹریڈیوز کرائی ہے اور جو کچھ وقت اب جس حد تک جا چکے ہیں یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ستر سال کی سیاست میں کبھی نہیں ہوا تھا جب بھی ایک دوسرے کیاں ڈیتھ سوٹی تھی تو افسوس کیا جاتا تھا اختلاف ہوتا تھا بے شک ہفتے دس دن کے بعد دوبارہ اختلافہ چورو ہو جاتے تھے بیان بازیاں چورو ہو جاتی لیکن چاہے فردوس آشکوان ہو چاہے خان صاحب خود ہو اور اس کے علاوہ چاہے ڈاکٹر شباز گل ہو جس قسم کی زبان اس سلسلے میں اس سارے واقعے سے جوڑی جو استعمال کی گئی وہ انتہائی افسوس تھا انتہائی افسوس تھا بلکہ فردوس آشکوان میرے پروگرام میں آئی اور میں نے اس پروگرام کے اندر ان کو کہا بھی کہ آپ نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے وہ کارگو ساری بات چی تھی تھی میں اسے ریپیٹ تک نہیں کرنا چاہتا کہ آپ اس کو واپس لے رہے ہیں انہوں نے کہا میں قطعی طور پر واپس لیں دوں گی چاہے جو مرضی ہو جائے تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کہ یہ کس قسم کی انہوں نے سیاست انہوں نے کی ہے آپ کو یاد ہو کہ نائم الحق صاحب جو خان صاحب کے بڑے قریبی تھے اور جب ان کی وفات ہوئی تھی تو عمران خان صاحب وہاں پہ بھی نہیں گئے تھے اپنے اس ساتھی کے جنازے کے اندر بھی انہوں نے شرکت نہیں کی وہاں پہ کراچی نہیں گئے تھے ان کے گھر نہیں گئے تھے انہوں نے ان کے بیٹے کو بلوالیا تھا امان کو امان الحکوم کا نام ہے امان بڑے اچھے میرے دوست تھا اور بلکہ اب سے نہیں میں جب جنرلزم میں نیا نے آیا تھا تو میری تب سے ان سے بہت اچھی دوست بھی ہے تو ان کو اپنے پاس وزیراعظم ہاؤس بلوالیا تھا لیکن وزیراعظم خود وہاں پہ نہیں گئے اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد شباز شریف اور حمزہ شباز کے ساتھ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات ہوئی اس ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات میں پورا جو سیاسی سیناریو ہے وہ مریم نواز اور ان کے درمیان آپس میں ڈسکاس ہوا میں نے اس پہ پوچھا کہ آپ کو ہدایت کی گئی کہ جناب بس کریں اب اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں انہوں نے کہا جی مجھے انہوں نے کہا کہ میں پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں تم جو کچھ کر رہی ہو اور اگر میرے بھائی اس حوالے سے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں تو بات ختم ہوگی میں اس کے آگے کچھ نہیں بولوں گا ایک جملہ انہوں نے مجھے کہا جو میں نے یہاں پر لکھا تھا انہوں نے کہا کہ شباز شریف نے مجھے کہا کہ مجھے آج فخر ہے اس بات پہ کہ مجھے انہوں نے سلاقوں کے پیچھے بھی ڈال دیا اور ایسے موقعے کے اوپر جب میری والدہ جب میری والدہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہماری فیملی کے اوپر اتنی بڑی ٹریجوڈی آگئی مجھے کئی بار وزارت عظمہ آفر کی گئی لیکن میں اپنے بھائی کے ساتھ ڈٹا ہوں یہ مجھے مریم نواز نے کوٹ کیا کہ جی انہوں نے شباز شریف صاحب نے یہ بات مریم کو کیا اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کے ساتھ کوئی جا کے میسج دے دی جیگا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں جائے جو مرضی ہو جائے یہ مریم نواز جی ساری تفصیلات سے آگاہ کری اچھا کچھ بڑی ایک ایمپورٹمنٹ خبر جو ہے وہ آف دے ریکارڈ بات ہوئی ہے وہ آف دے ریکارڈ جو گفتگو ہوئی ہے وہ اس شرط کے ساتھ ہوئی ہے کہ اس کو ابھی ریویل مت کی جائے گا یہ مریم نواز میں مجھے خاص طور پر کہا ہے وہ خبر بڑی ایمپورٹنٹ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ صرف چار سے پانچ نندرہ ویٹ کر لیں اس کے بعد یہ خبر ریلیز کرنے جگہ تو یہ ذرا نوٹ کر لی جگہ کہ آنے والے چار پانچ دن میں میں بہت بڑی خبر آپ کو دوں گا جو مریم نواز نے شیئر کی ہے اور یہ ایکسکلوسف خبر ہوگی جو میں آپ کو دوں گا لیکن وہ ابھی میں دے نہیں سکتا کیونکہ ایتھکلی مجھے کہا گیا کہ ابھی رک جائیں رک جائیں اس کے بعد یہ خبر دی جائے گا تو یہ صورتحال ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ استیفے استیفے دلمانا چاہتی ہیں لیکن پی ڈی ایم جو ہے اس سلسلے میں ختمی فیصلہ کر رہی اس کے بعد اب وہ ایک اور امپورٹن ٹاپک جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے میرے کپتان کا ایک اور انٹریویو پچھلا انٹریویو جو میرے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد جس قسم کا فیڈ بیک آیا لوگوں نے تعریفیں بھی کی پاکستان تحریکین صاحب کے سپورٹوز نے خان صاحب پہ کافی تعریفیں کی ان کی جناب بڑا ضبطس انٹریویو دیا بڑے ضبطس جوابات دیے اب وہ ایک اور انٹریویو کرنے لگے ہیں اور حمزہ علی عباسی صاحب کو وہ انٹریو دینے لگے ہیں انٹریویو کی نویت کیسی ہے یہ میں نہیں جانتا کیونکہ زاری بات ہو جب جب آنے رائے گا تو پھر پتہ لگے گا لیکن حمزہ علی عباسی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں یہ ان کا ماضی ہے اس حد تک قریبی ساتھی رہے ہیں کہ انہوں نے جلسوں تک کے اندر شرکت کی بھی ہے پاکستان تحریکین صاحب کے اس حد تک قریبی رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بڑے کیسیولی ہمیشہ بنی گالا کے اندر بھی خان صاحب کے ساتھ ہی دوستوں کی طرح موجود رہے ہیں بڑی ان کی اس طرح کی تصویریں موجود ہیں تو آپس میں بڑا ایک کلوز ریلیشنشپ جو ہے وہ رہا ہے پاکستان تحریکین صاحب کے ساتھ بھی اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تو بڑا انٹریویو ہوگا جب حمزہ علی عباسی صاحب اور خان صاحب جو ہے آپس میں میرے کپتان ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور مجھے لگ رہا ہے بہت ٹاف کوئیشنز ہوں گے جو حمزہ علی عباسی صاحب جو ہے وہ میرے کپتان سے کریں گے تو دیکھنا ضرور نہ بھولیے گا کیونکہ بڑا تاریخی قسم کا میرے خیال میں یہ انٹریو ہوگا ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ انٹریو کس طرح کیے جاتے ہیں تو انتظار ہے مجھے اس چیز کا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا اپنے پیڈ بیکس جب میں ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ